ادھر مالیا بھلے ہی دیش میں نہ ہوں لیکن ان کی خبریں دیش میں ہر روز رہتی ہیں سی بی آئی کے بعد اب سی بی نے مالیا اور چھے دوسرے لوگوں کو کسی بھی لسٹڈ کمپنی سے دور رکھنے کا انتظام کر لیا ہے سی بی کے اس قدم کو وجہ مالیا نے آدھارہین کہا ہے دیش سے فرار وجہ مالیا پر سی بی نے بڑی کاروائی کی ہے فنڈ ڈائی ورزن ماملے میں سی بی نے مالیا سمیش ساتھ لوگوں کو کپٹل مارکٹ میں کام کاش پر پابندی لگا دی ہے یعنی مالیا اب کسی بھی لسٹڈ کمپنی میں ڈریکٹر یا مینیجریل کے پد پر نہیں رہ سکتے مالیا پر یونائٹڈ سپریٹس سے ایک ہزار آٹھ سو سی کروڑ کا فنڈ ڈائی ورزن کا آروپ ہے سی بی نے مالیا کے علاوہ یونائٹڈ سپریٹس کے پور ویمڈی اشو کپور، پی ایم مرلی، سومر نارائنن، ایس این پرساد، پرمجی سنگ گل اور ایناپور احسار کو بھی کسی بھی لسٹڈ کمپنی کے بورڈ میں مینیجر یا ڈریکٹر پد لینے پر روک لگا دی ہے ان سبھی پر یونائٹڈ سپریٹس کو ملے لون کو مالیا کی دوسری کمپنیوں میں ڈائی ورزن کرنے کا آروپ لگا ہے سی بی نے یونائٹڈ سپریٹس کو ڈائی ورٹ رکم کو واپس لینے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی ریپورٹ مانگی ہے اس کے لیے یو ایس ایل کو 21 دنوں کا وقت دیا گیا ہے پی ڈی وی سی اور ای این وائی نے بھی اپنی ریپورٹ میں فنڈ ڈائی ورزن کا دعویٰ کیا ہے پی ڈی وی سی یوکے کے مطابق 655 کروڑ روپے اور آر اینڈ ای وائی کے مطابق 1225 کروڑ روپے کا ڈائی ورزن کیا گیا ہے اس کے لون فرانڈ معاملے میں چار شیٹ داخل کی ہے ایک ہزار پیس سے بھی زیادہ کی اس چار شیٹ میں سی بی آئی نے مالیہ پر آروپ لگائے ہیں کہ لون میں سے 254 کروڑ روپے کا نیجی استعمال کیا گیا ہے یہ لون آئی ڈی بی آئی نے رویوار یعنی چھٹی کے دن دیا فلال حراست میں لیے گا سبھی نو آروپیوں کو ساتھ فروری تک حراست میں بھیج دیا گیا ہے ان کی زمانت یا چکہ پر سنوائی تیس فروری کو ہونی ہے اور سی بھی کس کروڑ روائی پر مالیہ نے ٹویٹ کر جواب دیا ہے مالیہ نے کہا ہے کہ سی بھی کی یہ کروڑ روائی آدھار ہین ہے یو ایس ایل پر فن ڈائی ورزن کے آروپ بلکل بے بنیاد ہیں یو ایس ایل کے آکاؤنٹ کو ٹاپ آڈیٹرز شیئر ہولڈرز اور سمانت بورٹ میمبرز کی منظوری ملی تھی